اب کور دلی سے دلی میں شکریہ بچہ چور گلو بچوں کو سموہت کر دیتے کھٹنا کو انجام پرائی دلی کے ستر بجار پہاڑی دیرت پر ایک ایوک نو سال کی بچی کو سموہت کر ساتھ لے جانے کی سنسنی کے جواردات سامنے آئے ہیں سی 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 بی میں بچی کو ساتھ لے جاتے قید ہوا آروپی ستر بجار کے پہاڑی دیرت سے کہ گلی کھٹان میں منگلوہ تیس تاریخ دو بہر جب چوتھی کلاس میں پڑھنے والی بچی اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد گھر جا رہی دی تب ہی اسکول سے اس کے پیچھے ایک ایوک لگاتا اس کا پیچھا کرتا ہوا اس کے گھر پہنچ گیا اور پھر باتوں کے بہانے اس معصوم کو سموہت کر اسے اپنے پیچھے پیچھے آنے کو مجبور کر دیا جب وہ معصوم لڑکی اس کے پیچھے پیچھے جا رہی دی تب ہی گلی میں اس کے دادا جی بیٹھے ہوئے تھے اس نے بچی کو گھر نہ جا کر کہیں اور چاہتے دیکھ لیا تو ٹوکا تو معصوم نے ساری آبیتی بتا دی اس گھٹا کے بعد پورا پریوار صدوے میں آ گیا پریوار والوں کے مطابق وہ لگاتار دو تین دنشے بچی کا پیچھا کر رہا تھا پریوار نے سیشی ٹی بی کی مدد سے اس کی پہچان کی اور آخر سنیوار کو ایوک اس کی ممی کو خطب روڈ پر دکھا جس کے بعد اس کا پیچھا کیا تو جی بی روڈ کے پیچھے ایک مسجد میں چھپنے کی کوسس کرنے لگا جس کے بعد پریوار والوں نے اسے وہاں سے پکڑ لیا پولیس کے حوالے کر دیا لوگوں کے مطابق آس پاس کے علاقے میں کئی بچے لا پتا ہو چکے ہیں پولیس نے آروپی نبی حسن کو گرفتار کر لیا ہے اور آئی بی سی کی دارت تین سو چومن ڈی تین سو تریسٹھ اور پاس کو ایکٹ کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے اور آروپی سے پوچھتاج کی جا رہی ہے اور پھر اس نے منع بھی کیا اس کے باوجود بھی بولا نہیں فورس کر رہا اس کو یہاں پہ مسلم رہتے ہیں پھر میری لڑکی نے پھر منع کر رہا کہ یہاں پہ کوئی مسلم نہیں رہتا تو اس نے پھر بھیک میں سے کوئی پرٹی نکالی تو بولا یہ اوپر مسلمز کو دے دینا اوپر یہ مسلمز کو دے دینا اور وہ بول لیا کہ ہرسہ کل کو مسلمز رہتا ہی ہم کہاں سے دے دیں گے تو پھر اس نے ایک بکستی اس کے پاس آروپی اپنے کو ناوالک بتا رہا ہے یہ اونیورسل نیوش کے لیے دلی سے راجیہو تیواری کی ریپورٹ